آدھا اب آپ سبھی لوگوں کا سٹریٹ لائن ٹاکس میں بہت بہت سواگت میں اس وقت ڈوڈا میں ہوں اور جب ہم جمعو سنبھاگ کی بات کرتے ہیں اور جمعو سنبھاگ میں سیکلورزم کی بات کی جاتی ہے کمونیل ہامنی کی بات کی جاتی ہے تو ایک علاقہ ہے جس علاقے کو ایک بہت اہم مقام اس سارے ڈسکورس میں ساری ڈیبیٹ میں حاصل ہے اس علاقے کا نام ہے ڈوڈا میرے ساتھ آج ہیں ڈوڈا کی ایک جانی مانی ہستی ورشت ایڈوکیشنسٹ اومپرکاس چنڈیل جی اور میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے بھی پرنسپل رہ چکے ہیں میں نے انہی کے سکور میں پڑھا ہے گرین مارل اکیڈمی میں اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں اور آپ تک ان کی سٹرگل ان کی جو کوشش تھی گرین مارل اکیڈمی کو کھڑا کرنے میں اور ڈوڈا میں اس کو ایک کامیاب سکول بنانے میں وہ تمام باتیں آج ہم چنڈیل صاحب سے کریں گے سار بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ آپ کا بہت پہر دوسر میں شکریہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے اس سکول میں پڑھا ہے اور مجھے آج بھی وہ لاتھی یاد ہے جس سے ہمیں باہر پڑھا کرتی تھی کیونکہ ہم شرارتی ہوا کرتے تھے بہت بہت شکریہ ہمیں پڑھانے کے لئے اور اس لائک بنانے کے لئے کہ آج صحافت میں ہم کچھ کر رہے ہیں سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کہاں سے آپ کو یہ سوچ آئی تھی کہ ڈوڈا میں ایک سکول کھولو میں اور اس کے بعد اس بڑے پیم آنے پر کہ آج سٹیڈیم میں آپ کو اپنا انویلڈے کرنا پڑھ رہا ہے ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے یہ سکول میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں ایکچول میں فونڈر وہی ہیں انہوں نے یہ 1977 میں یہ سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت کہ یہاں پہ ڈی سی صاحب تھے محمد شفی پندیتا جی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک سکول سٹارٹ کیجئے جو ڈسٹک میں باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے بچوں کو یہاں پڑھانے کے لئے کوئی سکول نہیں ہے اور وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ڈی سی صاحب ہم تو یہاں آئیں گے ڈیوٹی دینے لیکن ہم بچوں کو کہاں چھوڑے ہیں ان کو پڑھائیں کہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں تو یہ ایکچولی ان کی دین ہے انہوں نے شروع کیا تھا 1977 سے 82 تک انہوں نے اس کی دیکھوال کی تھی میں نے اس سکول کو ٹیک آور کیا تھا 1982 میں اور 1982 کے میں جس وقت میں نے ٹیک آور کیا تھا اس وقت اس سکول کی ٹوٹل سٹرنگھ جو ہے 35 سٹوڈنٹس تھے اور یہ سکول جو ہے دو کمروں میں چلتا تھا اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کوپریشن رہی زلاج جو بھی ہمارے ایڈمیسٹریشن تھی ان کی کوپریشن رہی سب سے زیادہ پیرنٹس کی کوپریشن رہی جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا اور اپنے کیمتی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں بچہ وہ ہم کو دیتے گئے اور ہم نے بھی ان کا جو وشواستہ اس کو قائم رکھا اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس 1975 سٹوڈنٹس اس وقت سکول میں پڑھ رہے ہیں بھائیہ کی تھی اس کے بعد میں نے ہی سنبھالا اور ان کا ہاتھ ہمارے سر پہ ابھی بھی ہے ابھی بھی ہم ان سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں لیکن وہ ریٹائیڈ ایڈ چیف ایڈوکیشن آفیسر ہوئے ہیں تو اب ہم سے سلاہ مشورہ جو ہے ہم ان سے لیتے رہتے ہیں تو یہ سارا انہی کا سمجھ لیجئے پودا لگایا ہوا ہے سر آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آپ بسکلی ڈوڑا کے ہی رہنے والے ہیں ڈوڑا سے کے پاس کے کسی گاؤں سے آپ یہاں اس شہر میں آئے ہیں میں ایکچولی رہنے والا ہوں گاؤں برشلا جو یہاں سے تقریباً چار یا پانچ کلومیٹر کی دوری پہ ہے آپ کے پیتا جی کیا کر رہے ہیں میرے پیتا جی جو تھے وہ ایک زمیندار تھے فارمر تھے اور ان کو لیکن شوق تھا کہ ہمارے بچے پڑھنے چاہیے انہوں نے ہم کو اپنی جو بھی اپنی محنت تھی اپنی اس کے ساتھ ہم کو انہوں نے پڑھایا اور یہاں اس لائک آج ہم ہیں کہ ہم آگے لوگوں میں یہ تقسیم کر رہے ہیں اس ایڈوکیشن کو آگے بانٹ رہے ہیں تو کبھی سوچا تھا کہ گاؤں سے نکلوں گا ڈوڑا شہر میں آنگا اکثر یہ ہوتا ہے کہ گاؤں والا جب شہر آتا ہے تو شہر کے لوگوں کو آسانی سے وہ پچتا نہیں ہے اس کو اپنے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ شہر کے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں کبول کریں کہ یہ اب ہمارے بیچ میں رہنے لائک ہے ایسا ہے کہ ٹویلٹ تو میں نے اپنی ڈوڑا سے پاس کیا تھا اس کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے جی جی ایم سائنس کالیج جمہوں سے کیا اور ایسا نہیں ہے ڈوڑا کا ماحول اگر ہم دیکھیں ڈوڑا ڈسٹک کی میں بات کروں جو اس وقت ہمارا یا پہلے تھا ایک اچھا یہاں پہ ماحول ہے لوگ گاؤں والوں کو برداشت کرتے ہیں انہیں ایسا کچھ نہیں ہے کرتے ہیں ایسی کوئی بات دیکھیں وہ ایکسپشنل کیس ہر جگہ ہوتے ہیں وہ بہت پیار ہے لوگوں کا دیکھیں اگر ان لوگوں کا پیار نہ ہوتا تو شاید ہم یہاں نہیں ہوتے بہت لوگوں نے ساتھ دیا ہمارا سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا جس وقت سکول مجھے یاد ہے جب میں نے سکول میں ایڈمیشن لی تو نیچے ایک چھوڑی دکان ہوتا اس کے اوپر ٹیکسیلا ٹی وی ملا کرتے تھے اور پیچھے آپ کا آفیس ہوتا تھا پرنسپل آفیس ہوتا تھا اور ایک چھوڑی سے بیللنگ ہوتی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ جنہوں نے یہاں پر کمپیوٹر انٹریڈیوز کیا اور ہم نے وہیں پر سی پرامٹ سیکھا تھا تو چنڈل صاحب جاننا چاہوں گا کہ جب یہ انویشن آپ کرتے تھے تو چونکہ دوڑا ایک دور دراز علاقہ ہے بہت کنیکٹیوٹی کے شروع رہتے ہیں جمہوں جانا آنا جانا اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا تو یہ کمپیوٹر سے جڑاو نئی نئی انویشن سے جڑاو یہ کہاں سے پیدا ہوا اس کے لیے میری شروع سے ایک شوک ہے مجھے کام کرنے کا شوک ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں میری ہمیشہ یہ کوشیر کہ میرا بچہ جمہوں کے ساتھ کمپیٹ کیوں نہیں کر سکتا ہے دلی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا ہے پہلی چیز دوسری بات ہم نے اس لحق بنایا کہ یہ کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے سکول کا بہت اچھا نام ہے بچے اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں اور اس کے پیچھے جو مجھے انسپائریشن ملی وہ میں نے اپنے بچوں کو سکس میں یہاں سے نکال کے ڈلوزی میں ڈال دیا اور میرے جو بڑے بھائی صاحب ہیں ان کے تین بچے تھے انہوں نے بھی سکس کے بعد سینک سکول میں ڈالا تھا تو میں سینک سکول میں جاتا تھا ڈلوزی میں جاتا تھا تو وہاں سے جو کچھ مجھے ملتا تھا سیکھنے کے لئے تو میں وہاں سے جب واپس آتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ میں ڈوڈا کو بھی ڈلوزی ہی بناوں اس کو بھی سینک سکول کی طرح بناوں تو یہ چیزیں اور مجھے وہیں سے ملتی تھی سیکھنے کے لئے یا جمعو میں کسی سکول میں جاتا تھا یا کہیں بیٹھا ہوتا تھا تو یا ٹی وی پہ ہم دیکھتے تھے اب یہ چیز شروع ہی تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈوڑا میں سب سے پہلے کمپیوٹر گرین مارڈل نے سٹارٹ کیا ہے ڈوڑا میں سب سے پہلے پروجیکٹرز ہم نے سٹارٹ کیے ہیں ڈوڑا میں سب سے پہلے سکول بس ہم نے انٹرڈیوز کی ہے ڈوڑا میں سب سے پہلے سمارٹ کلاسز ہم نے کی ہے اور ہمارے بعد باقی لوگوں نے بھی ہم کو دیکھ کے کرنے کی کوشش کی اور میں اس سے بہت خوش ہوں تاکہ اگر باقی لوگ بھی ایسا کریں گے تو کم سے کم ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ہر ایک ٹیچر جو ہے ہر ایک سکول جو ایک اچھی ایجوکیشن دے سکتا ہے سر میں نے ایک چیز اور مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں گرین مارڈل اکیڈمی میں میں پڑھتا تھا مجھے اس زمانے میں یہاں تھے ایک پرائیویٹ اکیڈمی اور ہوتی تھی مارڈرن اکیڈمی اور ایک اسلامیہ سکول ہوا کرتا تھا اور باقی گورنمنٹ سکول تھے لیکن اب سکولوں کی بھرمار ہو گئی ہے تو اس سکولوں کی بھرمار سے آپ کا جو اپنا نظام تھا آپ کا جو اپنا سلسلہ ہے کیا اس پر کوئی فرق پڑا یا کوئی فرق نہیں پڑا دیکھئے اس سے بلکل کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جتنے بھی یہاں نکلے ہوئے تقریباً سکول ہیں جیسے ہم پیرامونٹ کی بات کریں وہ بھی میرے پاس کام کرتے تھے یہیں سے سیکھ کے نکلے مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ کم سے کم کوئی میرے سے سیکھ کے اس لائن میں آگے جا رہا ہے الفا انسٹیچوٹ ایک ہے یہاں پہ ڈوڈا میں وہ بھی یہاں سے نکلے ہیں ایون باقی سکولوں کو بھی ہم نے وقتن فوقتن گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی ہمارے پاس آئیں کہ نہیں آپ ایسے نہیں آپ ایسے کام کرو کیونکہ دیکھئے عبادی بہت ہے بچے بہت ہیں اگر ایک ہی سکول ہوتا تو باقی لوگ کہاں جاتے اس لئے بڑی اچھی بات ہے اس وقت یہاں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر پہ کم سے کم ستائیس پرائیویٹ سکول چل رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کے کھولنے سے ہمیں فرق ایسا نہیں ہے اس وقت میں سب سے لاسٹ کارنر پہ چلا گیا ہوں بس ٹینڈ ہوڑا سے اٹھ کے لیکن تب بھی میرے پاس سب سے زیادہ بچے ہیں اس وقت تو اس چیز سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آپ کو محنت کرنی ہوتی اپنی لائن میں اور اس پہ لوگوں کا وشواس ہونا چاہیے سب سے بڑی بات ہے پہلوان کی مٹھائی کی طرح ہے کہ دکانیں جتنی مرضی مٹھائی کی نہیں کھل جائیں لیکن وہ جو پہلوان کی مٹھائی میں قوالٹی ہے وہ پہلوان کی مٹھائی ہے سر آپ سے اور ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے مجھے رہنا سر اچھے سے یاد ہے جب فو وین موڑ لیکیڈ میں پڑھایا کرتے تھے سائنس کا سبجیکت تھا اور ہم نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی ہے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کشمیری پندت کشمیر سے مائیگریٹ ہوا دوڑا آیا آپ کے انسٹیوٹ میں پہلے انہوں نے پڑھایا اور آج ان کا ایک اپنا سکول دوڑا میں ہے کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو سیکلرزم کی مثال تو یہ ہے ہی ہے لیکن آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ڈسپلیسٹ کشمیری پندت کو اپنے یہاں پہلے جگہ دی آپ کے سکول کے کارن ان کا ایک نام ایک پوزیشن اور ایک ردبہ اس شہر میں بنا جس کے بعد انہوں نے اپنا ایک انسٹیوٹ یہاں پر کھولا تو کتنی خوشی ہوتی ہے دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوتی ان چیزوں سے آپ رینہ صاحب کے تو وہ تو ہماری سٹیٹ کے ہیں میں نے مدراز سے یہاں ٹیچر لائے میں نے کیرلا سے لائے میں نے تامل نادو سے لائے تو اس چیز کا مجھے کچھ نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہوتی کہ کوئی بھی کچھ کام کرے اچھی بات ہے اگر وہ یہاں آئے تھے وہ بہت مجبور تھے اس وقت مجھے یاد ہے جب ہمارے پاس آئے تھے میرے خیال میں پانچ یا چھ سو رپے سیلری پہ ہم نے ان کو لگایا تھا اور اس وقت ہماری سیلری بھی دو سو دائی سو بھی بچتا تھا اس سے ہی ہم نے شروعات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ چلو ان کا گھر بس گیا ان کے بچے پڑ گئے اور ان کی محنت نے رنگ لائیا ہے ان کی اپنی محنت ہے اس میں اس میں میرا کچھ نہیں میرا کمپیٹیٹر ہیں آج آپ کے نہیں میرا کمپیٹیٹر نہیں مجھے آنے والے وقت میں کبھی بن سکتا ہے ایک اور جی سر میں دیکھوں گا اوم پرکاش سر انگلیش پڑھایا کرتے تھے اور بڑی بہترین انگلیش پڑھایا کرتے تھے ان کا بھی آج ایک سپول آپ نے نام لیا ان کا بھی آج ایک سکول ہے تو جب ان لوگوں سے کبھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے باتشیت ہوتی ہے تو کیا کچھ مطلب تبادلے خیال ہوتا ہے کیا باتشیت ہوتی ہے یہ آپ کو کیسے آج ایڈرس کرتے ہیں کیونکہ اب تو مالک بن گئے ہیں پرنسپل بن گئے ہیں ایک وقت آپ کے ایڈرس سارے کام کیا کرتے تھے ایسا نہیں جہاں بھی ملتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں مطلب اتنی عزت کرتے ہیں کہ جیسے ایک سٹوڈنٹ میری عزت کرتا ویسے یہ بھی عزت کرتے ہیں اور جب بھی کبھی میٹنگ ہوتے میں ان کو یہی کہتا ہوں بھئی محنت کرو بچوں کے ساتھ محنت کرو اچھا کرنے کی کوشش کرو دیکھو ہم ہم اس لائن میں آئے ہیں ٹیچر بننے کے لیے تو ہمارا بہت بڑی رسپونسیبلٹی ہے ہم پر اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے فیس لینی ہے چار گھنٹے کام کرنا ہے نہیں اس وقت بھی میں سکول میں صبح ساتھ بھئی سے رات کے ساتھ بھئی تک رہتا ہوں صبح ساتھ سے رات کے ساتھ بھئی اور تب بھی بڑی مشکل سے میرے کام ختم ہوتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ بھی محنت کرو آپ بھی یہاں کے یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں اور اگر آپ جاؤ گے مجھے خوشی ہوگی اس چیز کی آیا چنل صاحب یہ تو آپ کا ایک لمبا چوڑا سفر ہے آپ نے خود بتایا کہ اگر میں ایٹی ٹو سے ہی لے لوں تو اس سفر کو آج ستائیس سال لگ بھگ ہم بالکل سنتیس سال کے قریب قریب ہو گئے میں آپ سے سریعے جاننا چاہوں گا کہ اس سفر میں کچھ دکتیں آئی ہوں گی کچھ پریشانیاں آئی ہوں گی کوئی وقت ایسا آیا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا کہ یار یہ کاروبار جو ہے اس کو بند ہی کر دیا جائے سلسلے کو یہ پریشانیاں اگر اتنی مجھے جھیلنی ہیں تو کیا کچھ پریشانیاں آئیں اور کیا کبھی کوئی وقت آیا جب آپ کو لگا کہ یہ سلسلہ اب مجھ سے چلے گا نہیں اس کو بند کر دیا جائے دیکھیں ایسا تو کچھ نہیں لگا لیکن آج کل اب جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ پرائیویٹ سکولوں کی طرف کچھ الگ سا ان کا نظریہ بن چکا ہے اگر گلتی ایک کرتا ہے سزا یہ سب کو دیتے ہیں یہ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ سکول میں ایک بچے پہ ایک مہینے کا تیرہ ہزار روپے کا خرچہ ہے اور ہم پرائیویٹ سکول میں زیادہ سے زیادہ کوئی بڑی فیس لے رہا ہے اس وقت تو ہزار روپے لیتا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ یا جو ہمارے پیرنٹس ہیں جن کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے وہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ سکول میں مفت پڑھائی ہے مفت کہاں سے مجھے بتائیے وہ پینسہ کس کا ہے وہ بھی تو ہمارے جیب ان سے جاتا ہے جو ٹیچروں کو پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار روپے ملتا ہے ریزلٹ کیا ہے وہاں پہ ریزلٹ کچھ نہیں ہے تو یہ چیز ایک بیچ میں تنگ کرتی ہمیں باقی اس سے بھی ہمیں کوئی پریشان نہیں ہم تو اپنا اچھا کام کرتے ہیں ریزلٹ اچھا ہے سکول اچھا ہے اکمونڈیشن اچھی ہے ہمیں نہیں ہے لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے سکول ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے تھوڑا سا تنگ کیا جا رہا ہے مجھے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو موقع ملنا چاہیے اس پہاڑ میں آپ دیکھئے وہ پہاڑوں پہ سکول ہے وہاں وہاں پرائیویٹ سکول ہے کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں بچہ پرائیویٹ سکول میں کیوں جاتا اگر اس کو گورنمنٹ سکول میں موفق مل رہا ہے تو کچھ تو الگ مل رہا ہے نا اس کو تو اگر ہزار روپے ماں باپ اس پہ خرج کر رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہے گورنمنٹ کو زیادہ تکلیف ہے یا بیچ میں یہ کچھ نکل جاتے ہیں دو چار ارگنائزیشن یہ ہے جی ہم یہ کریں گے مجھے مطلب وہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہاں جو غلط کرتے ہیں کچھ ہے نہیں بس ہر ایک آدمی صرف آرٹر نکالے جا رہا ہے آرٹر نکالے جا رہا ہے تو اس کی ادل تھوڑے سا آپ کو لگتا ہے وہ لگتا ہے اب جی فیس مطلو اب یہ بند کر دو اب پھلانا کرو مطلب ہم پہ کم سے کم ٹونٹی ایسی فارمیلٹیز جو مجھے کرنی ہیں فائر برگیڈ سے لینا ہے پی ڈبلیو ڈی سے لینا ہے منسپلٹی سے لینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہمارا اگر ہم اس کے پیچھے تو ایک آدمی ہم نے لگا کے رکھا جو صرف یہ فارمیلٹیز پوری کرتا ہے اب مجھے بتائیے ایک بیلڈنگ بنا لی دس سال سے چل رہی ہے اس کے بعد نہیں جی آپ جو سائز ڈائیمنشن یہ ہونے چاہے بھئی جب آپ نے پرمیشن دیا آپ نے اس وقت کیا انہی ڈائیمنشن ہم سے مانگے اور آج آپ ڈائیمنشن مانگے آپ میں اس مکان کو کیسے کھینچوں کہاں چھوڑوں اب اس کو بنا کے میں مطلب یہ کچھ چیز ہیں جو زیادہ سکتی میں کہا تو گورنمنٹ کانون بنائے لیکن جو چل رہا ہے جس پیٹرن پہ اس کو وہاں رہنے دو نیکسٹ کے لیے آپ بولو بھئی آپ یہ جیسے سی بی ایسی کے ایک نارم سے ہاں جی آپ کے پاس ایٹ کنالز آف لینڈ ہونی چاہیے تو چاہیے نہیں ملے گی پرمیشن آپ کے پاس یہ اکومنڈیشن ہونی چاہیے ہے تو دیں گے نہیں ہے تو نہیں دیں گے ختم بات تو آپ جنرل صاحب ایٹ سی بی ایسی کے بورڈ سے سی بی ایسی کی طرف جانے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا کوالیفائی تو آپ کرتے ہیں وہ تو میں شاید آج سے دس سال پہلے چلا گیا ہوتا لیکن ڈوڑا میں جگہ نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے چاہیے آٹھ کنال زمین ابھی میرے پاس مشکل سے چار کنال ہے میں نے یہ بھی سنا سر کی آپ جو ہے اس سکول کو بورڈنگ سکول میں کنورٹ کرنے کا ارادہ بنا رہے تھے لیکن پھر آپ نے ڈراب کیا کہ بورڈنگ نہیں بن سکتا پلان یہ تھا کہ بچے تمام جو ریاست کے بچے ہیں وہ یہاں پڑھنے آئیں دیکھیں جہاں تک بورڈنگ کی بات ہے میں بورڈنگ سکول بنانا چاہتا ہوں اور ریسنٹلی میں بھدروہ کی طرف سوچ رہا ہوں کیا ان کی ڈوڑا میں تو جگہ نہیں ہے اور میں آپ کو ایک مزیدار بتاؤں کی بات کی میرے پاس اس وقت بھی ایک چھوٹا سا بورڈنگ مان کے چلیے آپ ہے جس میں تقریباً پچاس بچے ہیں رامبن، بانیحال، اکھرال، گندو، بھلیسہ، بھدروہ، کشتوار ان سب علاقوں سے میرے ہوسٹل میں بچے رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں کچھ تو مل رہا ہے ان کو اور ہم دینی کی کوشش کر ہم اپنا خون پسینہ دیتے ہیں بچوں کو چاہے وہ ہم ان سے پیار سے کریں ڈانٹ کے کریں جیسے بھی کریں ہم دیتے ہیں اس بار بھی میری ونٹر سیزن میں سیزن میں یہ جو ہمارا ونٹر زون ہوتا ہے ٹویلتھ میں تین پوزیشن، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن میڈیکل میں ہم نے لی ہیں ایرسٹوائل پوری پراؤنس میں اور اس کے علاوہ چار اور پوزیشن سینٹ آپ ٹین میں یعنی کہ سیون پوزیشن سرپ گرین مڈل لے چکا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا ریزلٹ دے اور کیا کریں مجھے سمجھنے آتی کہ اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کو کیا چاہیے اور لوگوں کو کیا چاہیے اس سے آگے کچھ نہیں دے سکتے ہیں ایک سر آخر میں آپ سے سوال کہ فیملی لائف کیسے چلے لیے کیا آج کل آپ زیادہ وقت دیتے ہیں میڈم آج کل کتنی مصروف ہیں اور آپ کے دو بچے ایک آپ کی بیٹی اور ایک آپ کا بیٹا تو ان کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا تاکہ جو آپ کو سٹوڈنٹس دیکھیں گے میرے ساتھ ہی دیکھیں گے یا میرے دوست جنہوں نے آپ کے بارے پڑھا ہے وہاں پر تاکہ ان کو تھوڑا سے پتا چلے کہ آپ فیملی لائف میں کیا کوئی چل رہا ہے دیکھیں میرے دو بچے ایک بیٹی ہے جس نے MDS کیا ہوا ہے اور اس کے آج کل اپنی ڈینٹیسٹ اس نے اپنی کلینک کھوڑ رکھی ہے یہاں بخشی نگر میں بیٹے نے پہلے انجنیئرنگ کی کہ آنے کے بعد کافی چینجز سکول میں آئی یعنی کہ جس وقت وہ آیا تھا سیکسٹین ہنڈڈ فیفٹی سٹوڈنٹس تھے اور آج میرے پاس نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی فائو پہ پہ پہنچا ہے تو کافی چینجز اس نے لائی ہے اور میں نے اس بیٹے کی شادی جو ہے وہ بھی اس نے باہر بمبے یہ اپنے ڈیلی سے کی ہے تو ڈیلی سے بھی وہ لڑکی ہے اب یہی ہمارے پاس مطلب آ گئی ہے ڈوڈا میں اور اس کی بھی بہت اچھی کوپریشن بھر رہی ہے ابھی آپ کے سامنے شاید یہاں انوار فنکشن میں انوار ریپورٹ پڑے گی اور آپ سے میں ملا ہوں گا بھی ان کو تو کافی سوچ وچار کے بعد ایک دو سال لگانے کے بعد اس نے یہ جو رشتہ تھا منظور کیا انہوں نے اور ہم نے لاسٹ ٹائم ان کی شادی کر دی تو ہمارے پاس کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ٹیچر ہے کشمیر سے اس وقت میرے پاس تین سے چار ٹیچر ہیں کشمیری مسلم سے اور کیرلا سے ایک محمد شفی اریکات ہے وہ بھی مسلم ہے اور اب بہت آگے دیلی سے لہٰذا کشمیر سے کنیا کماری کا میں سارا مانتا ہو کہ ہمارا ہی ہے کشمیر سے کنیا کماری سر آپ کو بہت بہت مبارک انوارل دے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے میرے پرنسپل اور گرین مارل اکیڈمی کے مالک اوم پرکاس چنڈیل جی آپ تمام باتیں انہوں نے دل سے کی اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس دور دراز علاقے میں گرین مارل اکیڈمی تعلیم دینے کا کام کر رہی ہے اس طرح کی ایڈوکیشن دے رہی ہے کہ کئی سارے آفیسرز اس وقت سیول سیکریٹریٹ سے لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کر سیول ساویسز میں اسی سکول کی دین ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کانٹروورسی آج سے کئی سال پہلے ہوئی تھی گرین مارل اکیڈمی میں راشترگان ہوتا تھا لیکن یہ وہی بہادور پرنسپل ہیں اور ہم وہی بچے ہیں جنہوں نے راشترگان بند ہوتے نہیں دیا تھا اور راشترگان اس سکول میں اس وقت تو چلی حالات بہت اچھے ہیں لیکن وہ آتنکواد کا سمیں تھا جب آتنکواد یہاں چرن سیما پر تھا تب بھی یہاں پر راشترگان بند نہیں ہوا تھا دیجئے اس خاص ملاقات سے اجازت پھر حاضر ہوں گے کسی اور ایسی شخصیت کے ساتھ آدھا ہوں